دوستو بیہار میں فلو ٹیسٹ کے دوران بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پہلی فرصت میں بتا دیا تھا کہ وہ لوگتندر میں کتنا وشواز کرتی ہے اس نے بتا دیا تھا ان کے نیتاؤں نے بتا دیا تھا کہ ان کی پارٹی کا چال چرط اور چہرہ کتنا اچھا ہے جہاں ایک طرف تیجسوی آدم کی پارٹی راشتریہ جنتہ دل کے تین ودائک بھاگی ہو گئے تھے جنتہ دل یونائیٹیڈ اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اس وقت تیجسوی آدم نے بڑی شالی نیتہ سے ان تینوں ودائکوں سے کہا تھا کہ جب تک آپ کو ضرورت ہے وہاں رہیے کوئی مجبوری نہیں ہوگی کوئی ڈیڈ ہوئی ہوگی آپ وہاں بیٹھئے ہمیں کوئی دکت کی بات نہیں لیکن یاد رکھئے جب آپ کو ضرورت پڑے ایک بار یاد کر لیجیگا تیجسوی آدم آپ کو ہر وقت ہر جگہ کھڑا ملے گا یعنی ہمارے دروازے آپ کے لیے بند نہیں ہے لیکن دوسری طرف اسی وقت صدن کے اندر بیہار کے ڈپٹی سی ایم اور بی جے پی کے نیتہ سمرات چودری نے اپنی ہی پارٹی کے غائب ہوئے ودائکوں کو ایک چنوٹی اور چیتاونی اور دھمکی دے دی تھی کہ یا ایک ایک کا علاج کروں گا یاد ہے اس شبدہ ولی کا استعمال لگاتار بی جے پی کے نیتہ کرتے ہیں نہ صرف دوسری پارٹی کے نیتہوں کو درانے دمگانے کے لیے بلکہ اپنی پارٹی کے نیتہوں کے ساتھ بھی لیکن اب یہ کام شروع بھی ہو گیا جی وہ دھمکی نہیں تھی حقیقت بات تھی سمرات چودری نے جو کہا وہ اس کا اثر اپنے نیتہوں پر نہیں بلکہ بی جے پی کے جو غائب ہوئے ودائک ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جارہا بلکہ جنتہ دل یونائیٹیٹ کو ختم کرنے کی ایک بڑی ساجش بی جے پی بی آر کے اندر رچ رہی ہے کیسے میں آج ایک تصویر آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایک ودائک جنتہ دل یونائیٹیٹ کی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اتھپیڑن سے اتنا پریشان ہو گئی کہ بلک بلک کر رونے لگی ہے نمسکار میں ہوں پراجبل گوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ پولٹیکس میں گودی اینکر نہیں دکھائیں اور گودی پترکار نہیں بتائیں گے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کیسے لوگتندر کا مارکھول ہوڑانے کا کام بیہار کے اندر کر رہی ہے وہ خبر میں آج آپ کو اس پر دکھاؤں گا سمرات چوتری نے کہا جو ودائک ان کے گائب ہوئے وہ بات کئول بی جے پی کے لیے نہیں تھی بلکہ جنتہ دل یونائیٹیٹ کے ودائکوں کے لیے بھی تھی کہ جو ودائک فرو ٹیسٹ کے دوران گائب تھے ان کا ایک ایک کا علاج کروں گا میں اسے دھمکی مانتو ہے دھمکی ہی ہے اس طرح کی شبتہ ولی چنے ہوئے ودائکوں کے لیے کون استعمال کرتا ہے بی جے پی اتنی بڑی نہیں ہے کہ جنتہ سے بڑھ کر ہو جائے انہیں جنتہ نے چنائے اس کے باوجود اس طرح کی شبتہ ولی کا استعمال سمرات چوتری جیسے نیتہ کر رہے تھے جو خود ہمت نہیں ہے کہ جنتہ کے بیچ میں جائے اور چنام لڑے ایم ایل سی ہیں ودان پریشن سے چن کر آتے ہیں انہوں نے اپنے ودائکوں کو دھمکایا لیکن اب خبر نکل کر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ودائکوں کے خلاف نہیں بلکہ پیما بھارتی جو جنتہ دل یونائیٹیٹ کی ودائک ہے اور فلو ٹیسٹ کے دوران وہ صدن میں نہیں پہنچی تھی ان کے خلاف کاروائی شروع کر دیا ہے سب سے پہلے ایک خبر پڑھ لیجئے نمارہ ٹائمز نے شاپیئر جنتہ دل یونائیٹیٹ کا آپریشن الاج شروع سب سے بڑا ایکشن ودائک بیما بھارتی پر پتی افدیش منڈل بیچ لاستے سے گرفتار دراصل ہوا یہ ہے کہ جب فلو ٹیسٹ کے دوران دو ودائک نہیں پہنچے تھے جنتہ دل یونائیٹیٹ کے ایک بیما بھارتی اور دوسرے تھے نوادہ سے ڈاکٹر سنجی یہ دونوں نہیں پہنچے تھے تو بیما بھارتی کے پتی کو گرفتار کر لیا گیا جسے ڈرائیں گے دھمکائیں گے سادن میل آئیں گے اور اس کے بعد اپنا اکڑا پڑھوا لیں گے وہاں نوادہ سے جو ودائک ہے جنتہ دل یونائیٹیٹ کے ودائک ہیں ان کو پولیس نے ڈٹین کر لیا تھا اور کھینچ کر لے کر آئی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اب بیان دیکھ لیجئے گا نوٹر سنجیب نے صاف طور پر کہا کہ افسر سائی ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی یعنی سرکار کے اشارے پر کھیل کیا جا رہا تھا ہوا یہ اب جب پتہ لگا بیما بھارتی پہنچی نہیں سارے سام دام دنڈ بید جو مودی اور شاہ استعمال کرتے ہیں ویسے سمرات چودری نے کیا پھر بھی نہیں پہنچی تو اس کے بعد کیا کیا گیا ہے نہ کول ان کے پتی کو بلکہ ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا خبر دیکھ لیجئے ایوی پی نیوز نے خبر چاہ پیئے جو ایوی پی نیوز نے خبر چاہ پیئے پڑھئے کیا لکھا ہوا ہی ایڈ لائن ہیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے جیڈیو ویدائک بیما بھارتی کے پتی عبدیش منڈل کے کھلاف ایکشن آمز ایکٹ کے تحت گرفتار ان کو آمز ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ بیما بھارتی نے عروب لگائے کہ نتیش سرکار نے فلوٹ ٹیسٹ کے لیے بیٹے کو بندک بنایا پہلے ان کے بیٹے کو بندک بنایا گیا تھا بیٹے اور پتی کو مارنے کے لیے دواب بنایا جا رہا ہے انہوں نے یہاں تک عروب لگائی کہ ان کے بیٹے کا اپرہن کیا گیا سرکار کا دھونس دکھا کر پولیس بیٹے کو لے گئی انہوں نے عروب لگائی کہ اس میں سرکار کی مرضی ہے انہوں نے کہا اس میں سرکار کی مرضی چل رہی ہے سرکار کس طرح سے پریشان کر رہی ہے سوچئے آمز ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے بتایا گیا ہے جس معاملے کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس ایک لائسنسی ہتھیار ہے اس کا استعمال الگ لگ لوگ کر رہے تھے اب ایسا تو نہیں کل پر سومی کیا ہوگا پہلے سے کر رہے ہوں گے لیکن نتیش کمار اجانک سے ان کے اندر کا سرکار شاہستان بابو جاگا یا یوں کہا جائے سمرات چودری کا دواب تھا کہ سبق سکھائیں گے بیمہ بھارتی یہ بہت کہتے ہیں نا میں آج سوال پوچھتا ہوں اس مرتی رانی سے اب بہت کہتے ہیں نا کہ مہلا یہ وہ اب مہلاوں کے ساتھ کیا سنوک کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اشارے پر دیکھیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں بار بار اگر ایسا نہیں ہے تو بیمہ بھارتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کریے نا وہ فوٹ فوٹ کر رہا ہی ہے آئیے بھائیلا اتھپیڑن کے خلاف کھڑے ہوئی ہے کس طرح سے اتھپیڑن کیا جا رہا ہے لیکن نہیں یہ سارا کا سارا اتھپیڑن تو وپکش کرتا ہے مودی جی شاہ بابو سمرات چودری بیجے پی کی نیتا کسی کا اتھپیڑن نہیں کرتے وہ کانون کے ساتھ سے کام کرتے سوچیں اتنے دنوں سے اگر وہ تھے تو پہلے ہی کروائی کر دی جاتی لیکن نتیش کمار نہیں کر پائے نتیش کمار ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ پارٹی کو ختم کرنے کا کیسے کام چل رہا ہے پہلے تو ایک خبر اور بتا دوں آپ کو بات صرف اہی نہیں کیونکہ پتی اور بیٹے کو گرفتار کیا گیا خبر پڑھ لیجے لکھا ہوا ہے امرجالہ نے خبر چھاپی ہے خبر ہے کہ سی ایم نتیش کمار کی بدائے کو ہتیا کی دھمکی بیمہ بھارتی نے بھاجپا نیتا پر لگایا ہے کیا آروپ لگایا ہے وہ بھی پڑھ لیجے اس میں بتایا گیا ہے بیمہ بھارتی کئی آروپیں کی کال کر دھمکی دینے والے نے خود کو بھاجپا نیتا بتایا اس نے دھمکی دیت ہوئے کہ پتی اور بیٹے کو چیل بیجوا دیں گے اب تو میں مار دیں گے بیمہ بھارتی نے کہا لیکن کس طرح سے ایکٹیویٹی کو انجام دیا جارہا ہے اب آپ سمجھئے ہو کیا رہا ہے بیمہ بھارتی اکیلی نہیں تھی بیجے پی کے بدائے بھی تھے جو گائب تھے ان کے قلاب اب تک سمرات چودری کچھ نہ کر پائے نہ کچھ بول پا رہے بس علاج کر دوں گا علاج کر دوں گا جنتہ دل یونائیٹی کے بدائے کے لیے نبارہ ٹینز کی پڑھی لیے آپریشن علاج یعنی سمرات چودری کے اشارے پر ایک کام خورا ہے دراصل بیجے پی کی دکت یہ ہے کہ اس کا پر جرادار زیادہ تر راجعے میں ہے نہیں جانجا شیطری پارٹیاں وہاں ان کا جرادار نہیں ہے یہ تو پریوار میں درار ڈالتے ہیں پارٹیاں توڑتے ہیں پارٹی میں دو فال کراتے ہیں ودھائک توڑتے ہیں ان کا یہی کام ہے جیسے مہاراشت میں شیو سینہ اور ان سی پی کے ساتھ کیا ٹھیک ہے بیار کے اندر چراک باسوان کے ساتھ کیا اتر پردیش کے اندر سماجوادی پارٹی کے ساتھ کیا یاد ہوگا ملائم زنگی عادب کے چھوٹے بیٹے پرتیگی عادب کی پتنی فیلال بی جی پی کے اندر ہے ان کے ساتھ کیا یعنی الگ الگ پریواروں میں پارٹیوں میں توڑ کر یہ یہ ستہ میں آ سکتے ہیں یہی کام لالو پرساد عادب کے پریوار کے ساتھ بھی کر رہے تھے ہاری میں خبر آئی تھی آپ کو یاد ہوگا آسے دو تین چھا چھا تین سال پہلے یہ کہ تیج پرتیاب اور تیج اسوی عادب میں بن نہیں رہے یہ پاریوارک مسئلہ ہے لیکن اس پر چٹکیاں لینا چنگاری کو آگ میں تبدیل کر دینا یہ کام کیا جا رہا تھا تیج پرتیابی عادب کو توڑنے کی کچھ ہی کیا رہی لیکن لالو پرساد عادب کے دونوں بیٹے تیج اسوی عادب تیج پرتیابی عادب دونوں نے بتا دیا یہ ہمارا آنترک مسئلہ ہو سکتا ہے میرے اشارے پر میرے کہنے پر ضرور ٹکٹ نہ دی جائے یہ میرا انٹرنال میٹر ہے پاریوارک میٹر ہے تیج پرتیابی عادب نے صاف کر دیا تھا تیج پرتیابی عادب کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے لیکن اس وقت تیج پرتیابی عادب بی جے پی کی باتوں میں نہیں آئے تھے اور یہی یہ وجہ ہے کہ نہ لانو پرسادی عادب کا پریوار ٹوٹا نہ ان کی پارٹی توڑ پائیے تو اب کیا کیا ستہ میں آنے کے بعد جنتہ دل یونائٹیڈ کو ختم کرنے پر جھٹ گئے ہیں ایک ایک کر ایک ایک ودایہ کو نشانہ بنانے پر جھٹے ہوئے ہیں اب انہیں تیش کمار کو سمجھ رہا رہا ہوگا کہ آخر کار بھارتی جنتہ پارٹی کیسے اپنی 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 ساخ بچائے رکھنے کے لیے یہ سب کرتی ہے آپ اوپر سے لے کر نیچے تک چلے جائیے دیش کے ایک ایک کسٹے میں جا کر دیکھئے شیطریہ پارٹی آنا وان کا وجود نہیں ہے چلے جائیے جب مکشمی پہلی بار سرکار مرائے بی جی پی نے وہ بھی اس پارٹی کے ساتھ جسے ہی الگابادی کہتے تھے راشتر ویروضی کہتے تھے دیش ویروضی کہتے تھے پی ٹی پی کے ساتھ پنجاب یا کالی دل کے بینا بی جی پی کا کوئی اسٹتو نہیں ہے ہریانہ کے اندر اب جا کر ہے جب تک انڈین نیشن لوگ دل تھی تہتہ بی جی پی کا کوئی اسٹتو نہیں تھا اور اب بھی موجودہ جو سرکار وہ بیساگی پہ چلی ہے دشن چوٹارہ کی وجود پر اتر پردیش میں اکلیش یادو کی پارٹی کو توڑ کر ان کے پریبار میں درار ڈال کر ہی ستتہ میں آپ آئے بی آر میں آر جی ڈی کو توڑنے کی کوشش کی تھی ایل جی پی کو توڑی ہی دیا جناتہ دل یونیٹیٹ کو توڑی رہے اس کے بینا ان کا وجود نہیں ہے کسی اپنے دم پر یہ سرکار میں نہیں آسکتے دیکھ لیجے ایک ایک ثبوت دکاروں میں ایسے نہیں پوروطر کے کئی راجیوں میں چلیجے جا جا سرکار بنائیں اپنے دم پر نہیں آسکتے مہاراشت کے اندر شیف سینہ کے بینا ان کا کوئی وجود نہیں شیف سینہ کو توڑ کر یہ سرکار بنا پائے تو ان کی اصلیت ہے اور یہی کام یہ بیہار کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں نمسکار